بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے تو ان کو یہ مسائل پیش نہ آئیں ہم اپنے اس پروگرام میں ان کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ریوائیتی ریسپیز جن کو وہ آسانی سے بنا سکتی ہیں آج کل کی جو لیڈیز ہیں جو خواتین ہیں سپیشلی ورکنگ وومنز آپ کو پتا ہے ان کے باس ٹائم کی کتنی زیادہ کمی ہوتی ہے اور وقت نہیں ہوتا اس کے بعد بھی وہ چاہتی ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں بھی کھائیں بھی اور اپنے فیاملی والوں کے ساتھ اس کو انجوائی بھی کریں تو اسی لئے تو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اپنا یہ پروگرام جہاں ہم آپ کو سکھاتے ہیں ریوائیتی کھانے جس میں زائقہ بھی پرقرار ہو اور انگریڈینٹس بھی کم لگے اور ٹائم بھی زیادہ زائیہ نہ ہو جی جنہ آپ تو وقت زائیہ کیے بغیر اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں تو بلاتے ہیں آج کے ہماری شیف کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہماری کچھن میں کیا بنانے والی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فرزانہ عمران اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے آپ فرزانہ الحمدلہ آجہ فرزانہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں کراچی سے کراچی سے بلونگ کرتی ہیں ٹھیک ہے نہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے ایکسپورٹس آتے ہیں ایسے شیف ساتھ ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مقصود اناکی کے نہیں میرا تعلق کراچی سے ہی ہے اور پھر ہم یہاں پہ آج اپنی سردیوں کے حساب سے اپنی مک سبزی لے کر آئیں آچہ تاکہ وہ جھٹ پڑ بن جائے اور تھوڑا سا سردیوں کے حساب سے بھی بن جائے ٹھیک ہے تو سردی ہو یا گرمی ہو مک سبزی تو ہم کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں فرزانہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ساری مک سبزیاں لیں گے اپنی اس میں ہم نے آلو گاجر پھول گو بھی اور شملا مرچ لی ہے اور اس میں خاص چیز جو ہے وہ میتھی کے پتے اچھا میتھی کے پتے یہ ہم اس میں لالیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ کونٹیٹی تھوڑی سی بتا دیں گے فرزانہ کہ آلو ہم نے اس میں کتنا لیا ہے اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لی ہے ہم نے اس میں میتھی کے پتے لیے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے اور دو میڈیم سائز کے پیاز ٹھیک ہے اچھا آلو کا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آلو کی چھلکے کیوں نہیں اتا رہے اس لیے کہ یہ بھی سیزن ہے نئے آلو ہیں تو نئے آلو کو ہم صرف اوپر سے اس کو صرف سکرچ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو پیل نہیں کرتے ہیں اچھا آپ کو بتا ہے ہم لوگ جو کھانا کھاتے جو باہر سے بن کے آ رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ چنے یا چھولے اور آلو کی ترکاری سپیشلی بن کے آرہی ہوتی تو اس پر آلو کے چھلکے وہ نہیں ہٹاتے ہیں لیکن پھر بھی ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو نئے آلو ہوتے ہیں ان کو صرف ہم واش کرتے ہیں اور ہاتھ سے اگر ہم مسل لیں تو اس کے نس کے نکل جاتی ہے تو پھر وہ جسٹ ہم اسے واش کر کے کٹ کر لیں تو پھر اس کا فلیور بھی اچھا ہاتا ہے فلیور اچھا ہاتا ہے بلکل فلیور اچھا ہاتا ہے تب ہی تو باہر جو ہے وہ آلو کی چھلکوں کو نہیں ہٹایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ساہتا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرنے گا لیں اس میں ہم سب سے پہلے آئل لیں گے اور آئل کے بعد جو ہے اس میں ہم پیاز اپنی گولڈن براؤن کریں گے ٹھیک ہے اس کو آن کر دیا ویسے یہاں کی چیزیں نا میں کھانا بناوں یا نہ بناوں مجھ سے بہت ہی آسانی سے بلینڈر بھی مجھ سے بہت اچھا سے اچھا سو جاتا ہے اور اس کے علاوہ چولا بھی اگر کسی سے نہ کھل رہا ہو تو مجھ سے ساری چیزیں بہت اچھا سے رہتی ہیں ہم نے اس میں اندازے سے ہم نے آئل لیا ہے ہاف کپ کے جتنا اور اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز رہ لیا ہے سلائس کر کے اب وہ جب گولڈن براؤن ہونے لگے گا تو پھر اس کے اندر ہم یہ گرائے مسالہ ڈالیں گے جس میں ہیں سفید زیرہ کلونجی میتھی دانا سفید دھنیا دھنیا ثابت ہمارا اور یہ ہماری ثابت لال مرچ اس میں کیا زیرہ ایٹ کرنا ہے ہم نے بس یہ تھوڑا سا جب گولڈن ہونے لگے گا تو پھر ہم اس میں زیرہ اور یہ سارے مسالے جو ہیں تھوڑی تھوڑی آمانٹ میں ڈالیں گے جس پنچ کے تاکہ یہ فلیور آئے خالی جس تکرین تڑکا تو اس طریقے سے ہم ڈالیں گے اچھے پرزانم جب بتائیں گھر میں بچے جو ہوتے ان کو سبزیاں زیادہ پسند نہیں ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ تو ایسی مکس سبزی بنا رہی ہیں مکس سبزی میں سردیوں میں اگر ہم یہ سبزی بناتے ہیں اس میں ہم چکن پاوڈر بھی ایک کرتے ہیں تو وہ ان کو ایک فلیور مل جاتا ہے اور زیادہ سپائسی بھی نہیں ہیں تو وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میرے گھر میں تو بچے شوق سے کھاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ کی ریسیپی تنی مزے کی ہوگی تنی ٹیسٹی ہوگی دیکھیں کس طرح سے بنتی ہیں تو دیکھیں اگر آپ کی گھروں میں بچے نہیں کھا رہے ہیں تو اس ریسیپی کو فالو کر کے ایک بار ٹرائے تو کریں اس کا فلیور اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ ہم بہت آرام سے بچے بڑے سب بہت آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن کچھ بچے بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں وہ تو سبزیوں کا نام سن کے ہی بس بوک نہیں ہے آج تو کھانا ہی نہیں کھانا ان کے لئے تو بہت اچھا سیزن ہے کہ ہم سبزیوں کی کباب ہیں کٹلٹ ہیں نگٹ کے فارم میں ہیں اگر ہم وہ سب چیزیں دیں تو وہ بہت اچھا رہ پہ ہے اس طرح کی چیزیں بنا کے دی جا سکتی ہے بچوں کو اور ان کو پتا ہی نہ چلے کباب کے اندر چکن ہے یا نہیں ہے بس آپ سبزیاں ڈال کے برد ٹیسٹ ہونا چاہیے تب ہی تو وہ کھائیں گے نا ورنہ پر ایک بائٹ کے بات کہیں گے بوک نہیں ہے وہی والا پرانا والا ان کا جو جواب ہوتا ہے اچھا فرزانو جی بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی فرمائش کی جاتی ہے ایک تو یہی ریسیپی ہے جو میں آج لے کر آئی ہوں اچھا اسی کی فرمائش کی جاتی ہے اس کے علاوہ نگٹس ہوتے ہیں زیادہ بچوں کی فرمائش ہوتی یہ ڈرائی آئٹم گریوی نہ ہوں بچے تو بس وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پہتے ہیں بار بیکیو ہو کباب ہو نگٹس ہوں اور سبزیوں میں اگر اس طرح کی سبزی بنی ہو تو وہ بہت شاک سے کھاتے ہیں اور بار بیکیو میں آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں بار بیکیو میں سے ہمارا فیمس بیہاری کباب ہے ہمارے کہتے ہیں توا کباب ہے اس طرح کی کافی بیہاری بوٹی ہے شاشلے کے سٹیکس ہیں یہ ساری چیزیں بچے بہت شاک سے اور ریگولر روٹین پہ چل رہے ہیں بار بیکیو کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گھر میں وہ بھلا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی انگیٹی میں بار بیکیو دھو نہیں کر سکتا اگر ہمارے پاس اوون ہے تو ہم اوون میں کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں کوئلے کا دھوہا لکھا دیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم پتیلی میں بنا لیں اور اس میں ہم اگر کوئیلے کا دم لگا دیں تو بھی ایک فلیور آجا اس لیول تک تو بلکل نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آجا کیونکہ ہم نے کوئیلے کا دھوہا دیا ہے تو دیکچی میں کیسے بن سکتا ہے اوون میں چلیں بیک ہو جاتا ہے دیکچی میں جو دہ ہے سٹیم میں بنتا ہے ہم نے سارا میرینیٹ کیا لیکن ہم اس میں اوئل نہیں ڈالتے ہیں ہم میرینیشن میں اوئل ڈالتے ہیں تو پھر ہم نے اس میں ڈالا اور اس کو دم پہ رکھ دیا اور پھر جب وہ فلڈن ہو جائے تو پھر ہم اس میں کوئیلے کا دھوہا لگا دیں اچھا 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 اوئل نہیں ڈالیں گے میرینیشن میں ڈالیں گے اس کو ایسے ہی بننے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل دہی وغیرہ جو اس کے مسالے وہ سارے اس میں پورا درائے ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں جب ہم کوئیلے کا دھوہا لگا دیں گے تو وہ فلیور تو بار بی کیوں کا آئی گیا اچھا فرزانہ مجھے بتائیں پیاس کو کتنا ٹائم ہے پیاس کو بس دو سے تین منٹ اور ہیں تو یہاں پہ وقت و ایک بریک کا تو کیا ہم بریک پہ جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں جی جناب تو یہاں وقت و ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہمارے کچن میں آج بن رہی ہے مکس سبزی بہت ہی مزے کی تو جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آ جائیں جی جناب تو بریک سے واپس آ کہیں روایتوں کی لہزت کی کچن میں موجود ہے فرزانہ ہمارے ساتھ جو کہ بنا رہی ہے مکس سبزی جی فرزانہ کیا ایٹ چلی ہے پاپس ہم زیرا ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں ہاف تی سپون زیرا اچھا فرزانہ پیاز اچھے سے لال ہو گئی ہے رائٹ بلکل اس میں ہم کلونجی بھی ڈال رہے ہیں تو کلونجی کتنی اٹھی ہے آپ نے بس ون ون پنچ کے حساب سے دال رہی ہوں میں زیرا تھوڈا زیرا چھوڑا سہ دالا ہے میں نے باقی سارا ہم نے ون ون پنچ کے حساب سے دالا ہے ہم نے کیا ڈالا تھا 싶은 میتھی دانہ میتھی دانہ میتھی دانہ دھنیا کلونجی زوفیز زیرا دھنیا بھی 3DflP دالا ہے لا اچھے سبت لال مرچے بھی جائیں گی سب کچھ سابت سابت جاہا رہا ہے یہ تڑکے کے طور پر جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی کڑکراہت آئے گی اس میں پھر ہم اس میں یہ ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ آپ نے جو مسالہ ڈالا ہے اس کی تھوڑی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں ٹومیٹوز ایٹ کریں گے ٹومیٹوز میں ہم نے دو میڈیم سائز کیلئے دو میڈیم سائز کیلئے ٹھیک ہے اب نی بس ہم نے ٹماٹر ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم دو منٹ بعد ہم یہ ساری سبزیاں ایٹ کر دیں گے اچھا اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ٹماٹر جو ہے وہ پسند نہیں آرہا ہوتا کہ نظر آرہا ہے تو کیوں نظر آرہا ہے نہیں اس میں نظر نہیں آئے گا اس میں بلکل یہ اس ٹماٹر کے پانی میں یہ ساری سبزیاں گل جائیں گے گل جائیں گے تو ٹماٹر بھی یک جان ہو جائیں گے اچھا تو نظر نہیں آئے گا تو لوگوں کو بیسے یہ بڑا پروبلم ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے لوگ ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بوائل کرتے ہیں اس کی سکن پیل کر کے پھر ہم اس کو ڈال دیں اچھا وہ مجھے لگتے اس لئے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی موسیل کے حساب سے ٹماٹر بھی اچھا نہیں آرہے ہوتے شاید اس کی سکن بہت سا تہار رہے ہوتے ہیں وہ کوئی ریسپی ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم لیکن اس میں تو ہمیں پانی نہیں ایٹ کرنا یہ دیکھیں ٹماٹر تھوڑے نرم ہو گئے اب اس میں ہم یہ ساری سبزیاں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں مطر بھی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے جتنی بھی سبزیاں کٹ کر کے رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور فرزانہ مجھے بتائیں اگر کسی کو کوئی اور سبزی پسند ہو تو اس میں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں بالکل ہم اس میں پالک ایٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں بیگن ایٹ کر سکتے ہیں بچوں کو اس طرح کی سبزیاں زیادہ پسند آتی ہیں پالک اور بیگن اور یہ سب چیزیں تو نہیں آتی اچھا اس میں ہم یہ میتھی کے پتے بھی اسی وقت ایٹ کر دیں گے اچھا اور یہ بھی ہم نے ہاف کپ ہی لیا ہے اور اس سے ایک بہت اچھا اروما سا جو ہے تو میتھی کے پتے آپ نے اسے ابھی سے ایٹ کر دیئے تو گرین سبزی کا کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بعد میں ایٹ کرنا چاہیے اس کا کالر جو ہے وہ بلکل ڈال ہو جاتا ہے ڈال ہو جاتا ہے تو ہے آپ دیکھئے گا یہ بلکل سیم اسی طریقے سے رہیں گے سبزیوں کا کالر ہلی مібرгубع نہیں شوئی اپنے حص وقت نمک ہمیں جو گزر پیش کر رہنے ہوں ٹھیک نمک ٹھیک نمک ٹھیکیں ٹھیک ہے ٹھیک نمک کے پاورڈ ٹھیک نمک باہتی کل م BREđ ٹھیک نمک شұکے ہوا هلا سا ہون ہو کرد luggage اور اپنے حساب سے اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ تو اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ویسے آپ نے اس پہ کتنا اٹ کی ہے؟ میں نے اس پہ 1 تیسپون 1 تیسپون اٹ کی ہے ٹھیک ہے سبجیوں میں بہت زیادہ تیکھاپن نہ ہو تو اچھا ہے لائٹ لائٹ سا ہی اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے گرین، رید، یلو سب کچھ مکس اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ دیکھتے ہیں جب بن جائے گا تو کیسے میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی آپ کو جسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے ابھی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے پلیٹ لائکی دوں ہے آپ کو اچھا مجھے بتائیں آپ کو گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے یا باہر کا میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں باہر کا کھانا نہیں پسند کرتے نہیں پسند کرتے کوئی بھی گھر والے بھی نہیں پسند کرتے اس لیے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سپائس کا تو باہر کے کھانے میں ڈیفنیٹلی سپائس زیادہ ہوتی ہیں تو بلکل بھی نہ بچے نہ ہزبین اچھا کوئی بھی پسند کرتا بھئی اچھی بات ہے ویسے گھر میں اگر اتنا اچھا شیف موجود ہو تو پھر کون باہر کا کھانا پسند کرے گا بچوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پیززہ بھی بنا رہے ہیں تو وہ گھر میں بنائیں فاسفود بھی ہے تو گھر میں بنائیں تو پیززہ کیا آپ اوہن میں بناتی ہیں اچھا ویسے چولے پہ اگر جن کے پاس اوہن نہ ہو اس پہ بان سکتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں پتیلی میں ہم پتیلی ہم نے ایک بڑی پتیلی ہے اس میں ہم جس ٹینڈ ہوتا ہے ہم اپنا پتیلی اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھا رکھ دیا ہم نے اس کو ڈھگ دیا اس کے اندر اچھا یہ گرم ہو گیا تو ہم نے اس کو دھیمی آج پہ دم پہ ہم نے اس کو کور کر کے اس کے اوپر ایک دھاری چیز کو ہی رکھ دی تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ باہر نہ لے تو اس کی روٹی بھی اچھی سے بیک ہو جاتی کچھاپن ختم ہو جاتا ہے اوہن بھی بسکلی آپ کو ہیٹ میں دے رہے ہیں ڈائریک ہیٹ میں نہیں کک کر رہا وہ آپ کو اسٹیم میں کک تو پتیلی میں بھی یہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے بھی بیک ہو جاتا ہے اس طریقے سے بسکٹس بھی بنا جاتی ہیں بسکٹس بھی آپ اسی طرح بنا جاتی ہیں میں تو خیر اوون میں بناتی ہوں لیکن بہت سے لوگ جو ہوتا ہیں وہ پتیلی میں آرام سے ٹھیک ہے فرزانہ مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں وقت ہوا ہے ریسپی کارٹ کے ریویو کا تو جناب جس سے ریسپی مس ہو گئی ہے جلدی سے جائیں اور ریسپی کارٹ کے ریویو کر کے جلدی سے واپس آجائیں مکس سب سے اجزہ پیاز دو ادت آلو چار ادت بٹر آدھا کپ گاجر دو ادت پھول گوپی ایک ادت شملا مرش ایک ادت میتھی پتہ ایک چوتھائی کپ ہرا دنیا ایک چوتھائی کپ ہری مرد چار سے چھے ادت ٹوماٹر تین ادت تیل ہسپے ضرورت نمک ہسپے ضرورت چکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ ٹسیوے لال میٹھ ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ میتھی دانہ آدھا چائے کا چمچ کلونجی ایک چھٹکی سابت دنیا آدھا چائے کا چمچ سابت لال میٹھ چار سے پانچ ادت ترکیب پیاز کو تیل میں براؤن کریں پھر اس میں سفید زیرہ میتھی دانہ کلونجی سابت دنیا اور سابت مرچیں ڈال کر سابت دنیا اور سابت مرچ ڈال کر ہلکا سا فرائے کریں اب اس میں ساری سبزیاں ڈال کر مکس کریں اور نمک لال میٹھ چکن پاوڈر ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں جب ساری سبزیاں گل جائیں تو ہری میٹھ اور ہری دنیا سے گارنش کر لیں مزیدان مکس سبزی تیار ہے جی جناب تو ریسپی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں اور جن سے ریسپی مس ہو گئی تھی ہم شور اب انہوں نے بھی نو ڈاؤن کر لی ہوگی جی فرزانہ ہماری سبزی کہاں تک پہنچی ہماری سبزی آل موز ڈن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ہری میرچ اور ہرا دنیا تھوڑا سا ڈالیں گے ٹھیک ہے خوشبو کے لیے ضروری ہے ویسے بھی جو ہرا دنیا ہے اور جو مرچے ہیں ان کا اپنا ہی فلیور اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے بہت ہی مزیکی اور سبزیوں میں یا کسی بھی کھانے میں اگر اوپر سے اس سے گارنشنگ کر دی جائے اور اوپر سے دم لگانے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور خوشبو بھی بہت ہی مزیکی آدھی ہے سبزی ڈن ہے بس ہم نے اس کو دو منٹ لے دم پر رکھا ہے ٹھیک ہے دو منٹ تک یہ دم پر ہوتی ہے تب تک کچھ سوال کر لیے جائیں آپ سے فرزانوں میں بتایا آپ کے husband سب سے زیادہ کیا فرمائش کرتے ہیں آپ سے میرے husband کا یہ ہوتا ہے کہ چکن نہ بنیوں اچھا اس کے علاوہ آپ جو بنانا ہے اس کے علاوہ کیا سبزیاں یا دال سبزی اور بیف میں ان کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور بچوں کی تو ہوتی ہے اور پورچوں کی پسند ہے یہ پیچھ بہتی ہے اس کے لئے بچوں کا چکن نہیں بلکل بھی نہیں 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 بالکل نہیں دیکھلے وہ دیکھراہے ہیں اور دوسری کاموں میں تو در روبری نہیں جیسے استراد ہتا ہے می استراد ہوا استراد کر روبری جانب کچھ آنٹ Floren کتنی بھیmain 좋 NT میٹھے میں کیا اچھا بنا لیتی ہیں آپ میٹھے میں تقریباً سارے ڈیزرٹ بن جاتے ہیں دیسی بھی اس میں چنی کا حلوہ ہے کھیر ہے کاجر کا حلوہ ہے گجریلا ہے ہم سب کھانے کا دل کر رہے ہیں اچھا فرزانہ ہو گئے اگر تم اس کو دشاؤٹ کریں گے بلکل ہم اس کو دشاؤٹ کریں گے کیونکہ ہماری ریسپی بلکل دن ہو گئے تو یہ ٹھیک ہے ڈشاؤٹ کرنے کے لیے مزیدار سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے کلر بھی اس کا بہت ہی مزیک ہے اور مجھے لگتا ہے فرزانہ اس میں زیادہ گریوی بھی نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں اور ہمارے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں ٹومیٹو والا جو مسئلہ تھا بلکل بھی ٹومیٹر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا پتہ ہی نہیں چل رہا نا اتنا اچھا سے اور دیکھیں انہوں نے جو ہے دھنیا اور گرین چلیز جو تھیں وہ بعد میں ایڈ کی ہیں تو آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا مزی کا گرین سا ہے بہت زیادہ اگر پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا کلر بلکل خراب ہو جاتا ہے تو دیکھیں گرین ریڈ اورنج یلو سارے مکس ان مچ کلرز ہیں لگی نیرا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کوئی ایسی گارنشنگ نہیں کی ہے اور اتنا مزی کا یہ لگ رہا ہے جی فرزانہ ہو گئی ٹھا شاوٹ اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں بری ضرور میں ایک منٹ راکھے ہم اپنے ناظرین کو اس کی فائنل لک دکھا سکیں کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے سبزی ہے تو کیا ہوا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اگر دیکھنے میں خوبصورت ہے تو کھانے میں بھی خوبصورت ہوگی یہ دیکھیں جناب اور اس میں بلکل بھی گریوی نہیں ہے بہت ہی مزی کی ڈرائی سی یہ مکس سبزی تیار ہو گئی ہے فرزانہ اس کو ہم کس کے ساتھ سرف کر سکتے وہ لوٹی کے ساتھ بھی جuldade روٹی ہے اگر یہ کس کے ساتھ میں روٹی سے چھپا ہے ientosery یوز کا ساتھ بہت آپ 1948 اور اس کے ساتھ ہمیں کسر وہ کسی ہے اور کسی کو ہری چھٹی کا شوق ہے ہری چھٹی Jug clinique نعم صورت ہونٹ своей موسور روٹی ہے اس کے ساتھ آپ بہت اچھ سے دال ہوگیا بھونینی موسور کی د اللہتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھے دل ہوگیا اور کچھ ہوگیا لیا ہے کچھ لوگ ہیں سبزے کے ساتھ اچار بھی بہتیوز کرتے ہیں سفالی سے آپ کیا کہیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ چٹنی زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہے اچھا اچار سے زیادہ ٹھیک ہے دن ہو گیا تو جناب آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی فائنل لک بھی ہم نے آپ کو دکھا دی دیکھنے میں بہتی مزی کی ہے کھانے میں بہتی مزی کی ہے خوشپو بہت مزی کی آرہی ہے اور کھانے میں کیسی ہے وہ آپ اپنے گھر میں بنائیں ٹرائے کریں اور ہمیں پتا ہے فرزانہ کیسا لگا ہماری شو میں آکے آپ کو بہت اچھا لگا بلکل لگا ہی نہیں کہ کہیں اور کام ہو رہا ہے ایسا لگا اپنے گھر میں اپنے گھر میں کھانا بنایا ہے بس ٹھیک ہے یہ اپنایت آنی چاہیے یہ اپنایت ہمارے شیف سے بھی آنی چاہیے اور جو ہمارے ناظرین ہیں نا ان کو بھی آنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ بھائی آپ کی کچھن میں کھانا بن رہا ہے وہی وہی چیزیں ہیں سب کچھ وہی ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں اپنے گھر میں آسانی سے ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریسپی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ایک بار پھر سے ہم فرزانہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیمتی وقت نکال کے ہمارے اس شو میں آئیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بس مقتصر سا وقت ہوتا ہے اب ہمیں اجازت لینی ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھے گا لیکن آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں ایک نئے شیف کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی